مسلمان و ہنسلوں کو بلند رکھو یہ دنیا قدم ہونے والی ہے مگر یاد رکھو دنیا یاد رکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو دنیا یاد رکھے گی صبح قیامت تک امام حسین کو دنیا یاد رکھے گی حضرت زینب کو وقت کے یزیدوں کو وقت کے ابو جہلوں کو دنیا صفحہستی سے مٹا دے گی تم پر امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی حق کا میاب ہوگا تو مسلمانوں تاریخ کا مطالعہ کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تم جانتے نوجوانوں اسما بنت ابو بکر کون تھی اسما بنت ابو بکر کون تھی اسما بنت ابو بکر حضرت صدیق اکبر کی صحاب زادی تھی جب غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تھے تو حضرت اسما بنت ابو بکر گھر سے کھانا پکا کر اتنی اونچی پہائی پر روز جا کر کھانا دیتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ان کو لقب دیا کہ یہ ذات و نات و خان ہے وہ اسما بنت ابو بکر جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اسما بنت ابو بکر کے گھر کو آ کر اس نے پوچھا بتاؤ اسما کہاں ہے تمہارا باپ اور کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسما نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو شریعت بیچ میں آ جاتی ہے اگر میں سج بولوں گی تو وفا ختم ہو جائے گی تو حضرت اسما بنت ابو بکر نے کہا کہ سن ابو جہل سنو وقت کے جب ابو جہل سنو حضرت اسما نے کہا کہ میں جانتی ہوں مگر تجھے نہیں بتاؤں گی تو ابو جہل نے مکہ کے بیچ چورائے پر حضرت اسما بنت ابو بکر کو مو پر تماشہ رسید کیا حضرت اسما بنت ابو بکر کے کان میں بالی تھی کان کٹ گیا خون نکلنا شروع ہوا مگر وہ پھر اس دن اپنے کان کو کپڑا لگا کر جب غار سور میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا دیا تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کپڑا ہٹاؤ تم نے کپڑا اپنے مو پر کیوں لگا لیا تو حضرت اسما نے کچھ نہیں کہا جب والد نے سار کیا تو انہیں کہا کہ ابو جہل گھر کو آیا تھا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو اس نے مکہ کے بھرے چہرائے پر مجھے تمہچہ رسید کیا اور میرا کان کٹ گیا تو آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کے ہنک میں آسو آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں اس کے خاندان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا صدیق اکبر سے تو مسلمانوں تاریخ کا متعلق کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حاصلوں کو بلند رکھو یہی صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسمہ بنت ابو وکر ان کے بیٹی عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے پرچم کو اٹھایا جو حجاج مکہ پر حملہ کرنی آیا تو انہیں اپنی ماں جو سو سال کی ہو گئی تھی اسمہ بنت ابو ابو وکر سے کہا کہ اممہ جان اب میں جا رہا ہوں حجاج سے مقابلہ کرنے کے لیے مگر لوگ کہتے ہیں حجاج بڑا ظالم ہے وہ لوگوں کی چمڑی اتار دیتا ہے تو اس غیور ماں نے کہا کہ سرو عبداللہ جب بکری کو کٹا جاتا ہے یا بکرے کو کٹا جاتا ہے تو کٹ کے وقت تکلیف ہوتی اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا پھر ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم حق پر ہو تو بیٹے نے کہا ہاں ماں میں حق پر ہو تو ماں نے کہا جا میرے بیٹے اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خوربان کر دے اور جب وہ شہید ہو گئے تو حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو مکہ میں لگا دیا تو عبداللہ ابن عمر جب لاش کے پاس سے گئے تو کہا کہ چودہ دن سے لاش لکھی ہوئی ہے مگر اس سے خوشبو آ رہی ہے تو کسی نے پکار کر کہا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خجور کو چبا کر پہلی غزہ اگر عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں دالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاب دہن سے چبا ہوا خجور دالا تو لوگوں نے کہا کہ جس کے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن چلا گیا اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آسکتی تو مسلمان و ہنسلوں کو بلند رکھو یہ دنیا قتم ہونے والی ہے مگر یاد رکھو دنیا یاد رکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو دنیا یاد رکھے گی صبح قیامت تک امام حسین کو دنیا یاد رکھے گی حضرت زینب کو وقت کے یزیدوں کو وقت کے ابو جہلوں کو دنیا صفحستی سے مٹا دے گی تم پر امید ہو کہ انشاءاللہ و تعالی حق کا نیاب ہوگا میری آپ سے گزاریش ہے کہ منلس کے لیے کام کریے میں ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے